لو جی اس دفعہ لے کے آئیں ہم ایک نیا سوال دنیا بھر میں سب سے زیادہ اگائے جانے والی فصل کون سی ہے؟ جواب ساتھا سا ہے اردو میں اس قوم بلاتے ہیں گندم پنجابی میں کہتے ہیں کنک اور انگریزی میں کہتے ہیں ویٹ اب یہ صرف دنیا میں سب سے زیادہ اگائے جانے والی فصل نہیں ہے بلکہ سب سے زیادہ کھائے جانے والی فصل بھی ہے آپ اگر پاکستان کو ہی دیکھیں تو ہماری پاپلیشن کی ساٹھ سے ستر فیصد کلورک انٹیک یعنی کہ ساٹھ سے ستر فیصد خوراک ویٹ اور ویٹ بیس پروڈکٹ سے آتی ہے اس کے علاوہ ہر پاکستانی آن ایوریج سالانہ تقریباً ایک سو پچیس کلو گرام گندم کے کنزیوم کرتا ہے اور کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی پلانٹ ارث کی کل زرائی زمین کا ایک چھٹا حصہ استعمال ہوتا ہے صرف گندم اگانے پہ اور دنیا کے بڑے بڑے گندم پروڈیوس کرنے والے ممالک میں پاکستان کا نمبر آٹھ پہ آتا ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان اگر اتنی گندم پروڈیوس کر لیتا ہے کہ وہ اس دنیا کے گندم پروڈیوسنگ ممالک کی فہرست میں اتنے انچے نمبر پہ آتا ہے تو اپنے پاپلیشن جوگی تو اگاہ لیتا ہوگا یعنی کہ ہمارے لوگوں کو ہی کم از کم روٹی تو مل جائے گی یہی سے ہوگی اگر کہانی یہ بھی نہیں ہے پچھلے سال نومبر دوہزار بائیس میں پاکستان نے رشیہ سے تین لاکھ ٹن ویٹ کے امپورٹ کیا ہے کیونکہ ہمارے پاس ویٹ کی پروڈکشن بہت لو تھی اس سال اس کے پیچھے وجہ کیا ہے سپلائی چین ایشوز ہیں ہماری گروئنگ ٹیکنیکس میں مسئلے ہیں لیکن ان کی گہرائیوں میں جانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں فوکس کرنا ہوگا پچھلے تین سال کی کہانی پہ آئیں دیکھیں دوہزار اکیس میں حکومت پاکستان اور اس ملک کے کسان دونوں گندم کی فصل سے نہائیتی خوش تھے اس سال کی پروڈکشن ستائیس اشاریہ چار ملین ٹنز پہ آئی تھی جو کہ دوہزار بیس کے مقابلے میں دو ملین ٹنز زیادہ تھی اس میں خاص بات یہ بھی تھی کہ دوہزار نو سے لے کے دوہزار بیس کے بیچ میں پاکستان کی گندم کی پروڈکشن تائیس سے پچیس ملین کے بیچ میں رہی تھی اس سے زیادہ بڑی ہی نہیں تھی تو ستائیس ملین کا بورڈر کروس کرنا ایک بڑا مائلسٹون تھا مگر پھر آیا دوہزار بائیس اور اس میں پروڈکشن ایک بار پھر گر گئی تقریباً ڈیڑھ ملین ٹن سے اور آگئی چھبیس ملین ٹن کے آس پاس اب چھبیس ملین ٹن دوہزار بیس کے پچیس ملین سے تو زیادہ تھا لیکن دوہزار اکیس کے ساڑھے ستائیس ملین سے کم تھا اور اب آ جاتے ہیں مالی سال دوہزار تئیس کی طرف جس کے اندر پاکستان کی حکومت نے کافی امیدیں لگائی بھی تھی گندم کی فصل سے یہاں تک کہ انہوں نے ساڑھے اٹھائیس ملین ٹن کا ٹارگٹ سیٹ کیا تھا مگر ایک ریسنٹ رپورٹ کے مطابق بارشوں نے گندم کی فصل کو کچھ علاقوں میں ڈسٹرائی کیا ہے خاص کر کے ساؤس پنجاب میں اور اس کی وجہ سے گندم کی ایکسپیکٹڈ ییلڈ چھبیس ملین ٹن کے آس پاس ہوگی یعنی کہ دوہزار بائیس میں جتنی گندم ملی تھی اتنی ہی دوہزار تئیس میں ملے گی جو کہ پچھلے دس سالوں سے کمپیرڈ تو زیادہ ییلڈ ہے مگر پاکستان کی ضروریات اس میں پوری نہیں ہوتی مگر اس میں بھی ایک مسئلہ ہے جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا ہر سال آن ایوریج ایک پاکستانی ایک سو بیس سے ایک سو پچیس کلوگرام آٹھا کنزیوم کرتا ہے اور پاکستان کی پروڈکشن اپنے ہائیس لیول پہ ساڑھے ستائیس ملین ٹن تھی دوہزار اکیس میں اگر آپ اس سے بھی حساب لگائیں تو تب بھی پاکستان تقریباً ہر بندے کے لیے نائنٹی فائیو کلوگرام آٹھا پروڈیوس کر رہا تھا اور دوہزار اکیس جو کہ ہمارا ہائیسٹ ایور گندم کا ییلڈ ہیر تھا اس میں بھی دو اشاریہ دو ملین ٹن ویٹ کے ہمیں امپورٹ کرنے پڑے یعنی کہ پاکستان دنیا کے بڑے ویٹ کروئنگ ممالک میں تو آتا ہے لیکن وہ صرف اس لیے کیونکہ یہاں پہ ذریعی زمین بہت زیادہ ہے اور اس پہ گندم بہت زیادہ لگائی جا سکتی ہے لیکن ہماری ییلڈ اتنی ہائے نہیں ہے کہ وہ ہماری پاپیلیشن کو کیٹر کر سکے اسی وجہ سے حکومت نے کوشش کی تھی کہ دوہزار تئیس میں وہ ساڑھے اٹھائیس ملین ٹن سے زیادہ گندم اگا سکیں لیکن نہ صرف وہ ایسا کر سکے وہ تو دوہزار اکیس کے ساڑھے ستائیس ملین سے بھی کم کے فگر پہ آگئے یعنی کہ اور بھی زیادہ ویٹ کو امپورٹ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے اب آخر اس مسئلے کا کیا کیا جائے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر سال وفاقی حکومت اور پروینشل حکومتیں ویٹ کے اگانے میں ایک بہت ایکٹیو رول ادا کرتی ہیں مختلف پروکیورمنٹ پرائسز سیٹ ہوتی ہیں حکومت سپورٹ پرائس بھی عام طور پر اناؤنس کرتی ہے اس کے علاوہ ایکسٹینشن ایجنٹس ایگریکلچر سٹوڈنٹس کو پورے ملک میں بھیجا جاتا ہے کہ وہ کسانوں کو انکریج کریں ایڈوائس کریں کہ وہ ویٹ کو کیسے ہو گائیں اب کچھ سالوں تک تو یہ ٹیکنیک چلتی رہی انیس سو نوے میں پاکستان کی گندم کی پروڈکشن چودہ اشاریہ چار ملین ٹان کے آس پاس تھی اور دوہزار گیارہ تک جا کے یہ تقریباً بیس ملین ٹان سے اوپر چلی گئی یعنی کہ ایک پچھتر فیصد کا سگنفیکنٹ انکریس آیا صرف دو دہائیوں کے اندر مگر یہ صرف اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ زیادہ فارمرز زیادہ ویٹ زیادہ زمین پہ لگا رہے تھے اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ویٹ کی یلڈ اوورال بڑھ رہی تھی یعنی کہ جو ویٹ کا پودا لگتا تھا اس کے اندر سے جو گرین نکلتا تھا اس کا والیوم زیادہ نہیں بڑھ رہا تھا اس کو امپروو کرنے کے لیے ہماری وہی پرانی گھسی پٹی باتیں ہیں جو بار بار ہر فصل کے بارے میں کرتے رہتے ہیں بہتر گروئنگ ٹیکنیک سونی چاہیے فارم میکنائزیشن بہتر ہونا چاہیے فرٹیلائزر بہتر ملنا چاہیے اور اس کے علاوہ حکومتی سپورٹ بھی زیادہ ہونا چاہیے حکومت کے ہر سال کے ویٹ پلان کے باوجود اب یہ دیکھئے کہ دوہزار اکیس میں نو اشاریہ تین ملین اکڑ زمین پہ گندم لگائی گئی جبکہ اس سال نو اشاریہ ایک ملین اکڑ پہ یہ لگائی گئی اس کی یہ وجہ ہے کہ فارمرز نے نوٹس کیا کہ ویٹ کی انہیں پرائیسز اس طرح کی نہیں مل رہی ہیں جس طرح کی ملنی چاہیے ہیں اور وہ ڈسکروج ہو رہے ہیں گندم لگانے سے اس وقت پاکستان ایک ایسے موڈ پہ ہے جہاں پہ اسے گندم جیسی اتنی بیسک فصل جو کہ ہماری پاپلیشن کی ساٹھ سے ستر فیصد خوراک پوری کرتی ہے اس پہ اتنا فوکس تو کرے کہ ہم اپنے لوگوں کو روٹی کھلانے جو گئے